اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جو نیکس ٹوڈیسکرس ہمی نیکس ایسے ایکسرسائز 1.5 ویچھ اس نمبر ٹو سوڈنٹسن نمبر ٹو کے ریلیٹڈ اتنے بھی پارٹس ہم ڈیسٹس کریں گے میٹا گرافز کا ٹاپک مارا چر رہا تھا اور میں نے کوشش کی اپنے پہلے لیکچئر مین کوئسن نمبر ون میں آپ کو تھارو لی اس کے مطلق بتاؤں آج جو ہم ٹائپ ڈسس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کی سیکنڈ ٹائپ اگر آپ بات کریں جو آپ کے اس لیبس میں ہے اور وہ سیکنڈ ٹائپ کونسی ہے گراف آف پیرامیٹرک ایکوئین پیرامیٹرک ایکوئین آپ کو یاد ہوگا 1.1 میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کی تھی اور آج ہم اس کے پیرامیٹرک ایکوئین کا گراف ڈراؤ کرنا سیکھیں گے چلیں جس فور ریویین آپ کو میں جن بچوں نے میرا فورس لیکچر نہیں دیکھا 1.1 سے ریلیٹر لیکچر نہیں دیکھیں ان کے لیے میں پیرامیٹرک ایکوئین کو ڈیفین کر دیتا ہوں پیرامیٹرک ایکوئین ہوتی گیا ہے سم ٹائمز ایکوئیس ڈسکرائب بائی ایکسپریسنگ بہت ایکسپریسنگ بہت ایکسنڈ وائی فنکشن مپس ایک ٹائمز ایکسپریسنگ بہت ایکسپریسنھ اور پیرامیٹرک ایکسپریسنگ بہت یا 그래서 ٹائمز ایکسپریسنگ بہت ایکسپریسنگ بہت ایکسپریسنگ بہت جنگ تھی ش reliable اسکریسنگ بہت کے لئے میں پیرامیٹر trem мер pati نہ سکتا کہ اس کو خور küç loving ہے وہ کیا ہے پیرامیٹر اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹی پیرامیٹر ہے تو x is equal to f of t کہہ رہے ہیں فنکشن ہے y is equal to g of t دوسرا فنکشن ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے پیرامیٹرک ایکوئین آف تک فر ازمپل اگر میں کہوں x is equal to a t square اور y is equal to a t تو اس میں t جو ہے ایک تھرڈ ویریبل x اور y ایک x ویریبل ایک y ہے یہ آپ کو بڑی تفصیلی بتایا ہے فنکشن میں کہ independent اور dependent اور t جو ہوگا اس میں کیا ہوگا ایک تھرڈ ویریبل ہے تو اس صورت میں یہ independent t ہو رہا ہے ویریبل اور depend ہو رہا ہے اسی طرح یہ t ہے اور y ہے اگر ہم پیرامیٹرک کی بات کر رہے ہیں تو یہ تھا بیٹھا جس تھوڑا سا ایک روائز آپ کو کروایا ہے کہ what is پیرامیٹرک ایکوئین اب ہم کیا کرتے ہیں پیرامیٹرک ایکوئین سے ریلیٹڈ جو گراف ہیں اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ڈیسس کر رہے ہیں so we start with question number two part one draw the graph of the given equation which is x is equal to two y is equal to t square یہاں پہ اس نے condition دے دی ہے جو کہ آپ کو پہلے question میں وہ نہیں دے رہا تھا اور condition کیا ہے کہ آپ نے t کی value جو لینی ہے real line کے بعد بات کر رہے ہیں minus 3 اور 3 کے between minus 3 اور 3 بھی include ہوگا اور اس کے between جتنے number ہیں وہ بھی اس میں include ہوں گے graph بنانے کے لیے اب یہاں پہ section دے دی ہے آپ کو یاد ہوگا domain range میں بھی آپ کو یہی concept بتایا تھا اسی کو ہم آگے لے کے چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم table build کرتے ہیں چونکہ اس میں تین variable ہیں t ہے x ہے اور y ہے یہاں پہ x جو ہے وہ t کے equal ہے y جو ہے وہ t square کے equal ہے تو t کی value سب سے پہلے ہم choose کر رہے ہیں جی zero میں نے آپ کو کہا zero سے آپ start کرنے بہتر ہیں جب یہ t کی value zero ادھر رکھیں گے تو x آپ کے پاس کیا جائے گا x بھی zero آ رہا ہے جب یہاں پہ t کی value رکھو گے تو zero کا square y کے آ رہا ہے یہ بھی zero آ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے اسی طرح اب t کی value میں one رکھ رہا ہوں اب جب یہاں پہ value رکھیں گے تو t کی value t کی جگہ اگر ہم one put کر رہے ہیں تو x کی value بیٹا کیا جائے گی وہ بھی one آ رہی ہے like this اسی طرح یہ t square ہے یہاں پہ one رکھیں گے تو یہ کیا جائے گا again one آ جائے گا آگے چلیں t is equal to 2 رکھ رہے ہیں تو x کی value یہاں پہ رکھیں گے تو 2 آ رہا ہے y کی value 2 کا square کیا جائے گا 4 t is equal to 3 رکھیں گے تو x is equal to کیا جائے گا 3 اور y is equal to t square 9 اب چلتے ہیں چونکہ 3 سے ہم آگے نہیں نمبر لے سکتے ہیں کہ اس نے 3 یا 3 سے less بولا تھا اس لئے ہم واپس آ رہے ہیں اب negative side پہ جاتے ہیں negative one رکھیں گے تو x equal to negative one اور y کے آ جائے گا آپ کے پاس plus one آ رہے ہیں similarly negative 2 رکھیں گے تو x is equal to کیا آ رہا ہے minus 2 اور y is equal to کیا آ رہا ہے 4 and lastly we put minus 3 t is equal to and x is equal to minus 3 and y is equal to plus 9 تو سب سے پہلا کام آپ کو میں نے بتایا ہو ہے پہلا لیکچر اگر آپ دیکھیں اس کا first question کہ آپ نے سب سے پہلے ایک table build کرنا ہے اب یہاں پہ اکثر بچے confused ہو جاتے ہیں میری ہم جب graph بناتے تھے وہ تو دو x میں ہوتا تھا x اور y تو اب اس میں تو 3 variable ہیں بیٹا میں نے ایک variable کو color کر دی اب سمجھو یہ نہیں ہے actually اس سے ہم نے صرف x اور y variable کی value نکال لی ہے اب یہ t کو آپ نے ignore کر دینا ہے اسی طریقے سے جس طرح ہم پہلے graph کر رہے تھے this is your all values of x this is your all values of y تو سب سے پہلے main کام scale one small square is equal to one unit and one small square on y axis equal to two unit y axis میں ہم دو کا difference لے رہے ہیں اور x axis میں بھی ٹھام کیا کہہ رہے ہیں one کا unit لے رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے positive y axis and negative y axis اب پہلا نمبر draw کر رہے ہیں میں نے again کہا ہی اب yellow yellow سمجھے نہیں ہیں تو x is equal to zero اور y is equal to zero x is equal to zero اور y is equal to zero کہاں پہ ہوتا ہے یہ origin پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ circle بنا لیں گے اب x is equal to one ہے اور y is equal to one ہے تو positive one ویٹا x کا یہ ہے ادھر سے ایک چھوٹی سی foot سے line لگا لیں ادھر سے y یہ y positive ہے ادھر سے y is equal to one half پہ کر کے تو یہ جہاں پہ دونوں line meet کر رہی ہیں وہاں پہ آپ کریں گے ایک چھوٹا سا circle بنا لیں گے next بیٹا دیکھیں تو x is equal to two ہے اور y is equal to four ہے two آپ کے پاس یہ ہے تو two پہ foot رہا کے ایک اوپر line لگائیں اور ادھر سے four y positive میں ادھر سے ایک line لگائیں جہاں پہ یہ دونوں meet کر رہی ہیں یہ مارا require point آلے گا next آپ کے پاس x is equal to three ہے میں color دے رہا ہوں جو آپ کے پاس numbers کے color ہیں وہی میں lines کے color دے رہا ہوں ڈاٹرل line آپ کو بتا دوں میں نے پہلے لیکچر میں بتایا یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بالکل dim line بنانی ہوتی ہے آپ کی book والا یا key book والا normally اس کو use نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کر لیں گے تو accurate value آنا شروع ہو جائیں گی لیکن یہ بہت dim بنانا ہے dull بنانا یہ نہ ہوگا اسی کا یہ آپ مکس اپ کیا ہو اچھا دی x is equal to three and y is equal to nine so x is equal to three پہ آ رہا ہے foot رکھے یہاں پہ dotted line لگا لیں 9 y positive یہ اس کے half میں ہوگا یہ approximately یہاں پہ آ رہا ہے سو یہ آپ کے پاس اگلا point آگئے تو ہم نے zero بھی کر لیا ہے positive number اور negative کی طرف جلتے ہیں تو x is equal to negative one پہ y کی value positive one ہے negative one بیٹا اس طرف ہوتا ہے positive one اوپر کی طرف جائیں گے تو دیکھے گا یہ negative one ہے اور یہ کیا آ رہا ہے positive one جہاں پہ یہ orange color سے میں line سے بھی آپ کو پیزنٹ کر دیا ہے color language بھی اس میں میں use کرتا ہوں اپنے لیکچر میں اس کو ضرور فوکس کیا کریں ہاں final year میں آپ color نہیں use کر سکتے ہیں بٹ سمجھنے کے لئے میرے خیال میں یہ different technique ایک different language ہے جو آپ کے لئے ہی ہوگی آگے چلیں گے تو minus two and four so x is equal to minus two اور y is equal to four یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے lastly آپ کے پاس کیا آ رہا ہے minus three ہے اور nine ہے یہ آ جائے گا last point اب آپ کیا کہتے ہیں جب سارے point لگا دیئے ہیں تو ان کو ملا دیں گے تو آپ دیکھیں یہ ملا رہا ہوں آپ جو کہ ہینڈ ورک ہے ہاتھ سے یہ کیا ہوا ہے تو اس لئے آپ کو پوری presentation دے رہا ہوں تو یہ تھوڑا بہت rough ضرور بن سکتی ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں میں اس کو اوپر نہیں لے کے گیا ہوں اس سے کرو یہاں پہ سٹاپ کر دیا because اس نے کہا تھا three یا three سے less یا minus three یا اس سے less value ہے in between value ہے تو میں اس لئے یہاں پہ سٹاپ لگا رہا ہوں یہاں پہ arrow مت لگائیے گا کیونکہ یہ آگے نہیں چل رہی because اس نے ڈومین میں restriction دے دی تھی t کی value کے لئے اوکے جی تو یہ تھا آپ کا first graph میں نے کوشش کی ہے کہ with the help of colors آپ کو یہ چیزیں بتا سکوں hopefully آپ کے لئے graph easy ہوگا اب یہ تھا جی parameter equation first part اب چلتے ہیں دی اس کے second part کی طرف which is draw the graph for x is equal to t minus one y is equal to t minus one اب یہاں پہ اس نے تھوڑی سی change دے دی اور change اگر آپ کو دیکھیں کہ t کی value اب between کہہ رہا ہے پہلے equal to کا sign یعنی کہ نہ اس میں minus one لیں گے نہ 5 لیں گے اس کے between جتنے بھی number ہیں اس کا آپ نے کیا کرنا ہے graph draw کرنا ہے so اب میں کیا کہہ رہا ہوں ہم کہہ رہا ہوں جی پہلے اسی طرح t1x ہے اور یہ y ہے میں پہلا نمبر کون سا لے رہا ہوں minus one حالانکہ اس نے کہہ کیا منہ کیا اس نے کہا جی minus one نہیں لینا ہے آپ نے میں نے یہ کیوں لیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا فیلالا میں اس کو solve کرتے ہیں تو t is equal to minus one رکھیں گے یہاں پہ x کی جگہ پہ تو x is equal to کیا رہے گا minus one اور minus one two آ رہے گا t is equal to minus one یہاں رکھیں گے تو minus two and minus one کیا رہے گا minus three پیٹا جس طریقے سے پچھلا table آپ نے کمٹیٹ کیا ہے یہ دوبارہ لے کے چلیں گے minus one کے بعد اگلی value میں رکھ رہا ہوں zero تو یہاں پہ x is equal to t minus one پہ zero رکھیں گے تو یہ zero minus one minus one آ جائے گا اور again y b minus one آ رہا because two into zero zero آ جائے گا اگلی number میں چوز کر رہا ہوں جی one اور one جب رکھیں گے x کی value کیا آ رہی ہے one minus one zero ہو جائے گا اور y کی value two minus one one آ جائے گا اگلی number چوز کر رہا ہوں two two minus one x کے لیے آ جائے گا plus one and four minus one y کے لیے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے three آ رہا ہے next number which is three three میں اگر x کی value دیکھیں three minus one two آ جائے گا اور y کی value five similarly four اور four میگر x کی value دیکھیں four minus one three and seven اب five بھی اس نے منع کیا ہوا ہے اور اس لیے میں اس کو purple یہ red color میں لکھ رہا ہوں میں five بھی نکا رہا ہوں جو چیز اس نے منع کی ہوئی ہے وہ نکا رہا ہوں اور اس کی ریزن ابھی گراف میں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ وہ چیزیں نارملی جو مفتل کی بک والے اس کو سکپٹ کر رہے ہیں تو کائنڈلین پوائنٹس کو ضرور دیکھئے گا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے جی اوکے جی سب سے پہلے اگین جو مین کام آ رہا ہوتا ہے سکیل تو ون سمال سکوئر اس اگل ٹو ون یونٹ ون سمال سکوئر اس اگل ٹو ون یونٹ ایکس ایکسس پہ بیٹا ہم ون یونٹ کا باکس لے رہے ہیں وائے ایکسس پہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹو یونٹ کا باکس لے رہے ہیں تو دیکھئے کہ یہاں پہ یہ باکس سا لوئے ہیں یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اب پہلا نمبر اب اسی طرح بیٹا ٹ کو اگنور کر دینا یہی بات ہوئی تھی نا ٹ کو ہم نے کہہ کرنا ہے اگنور کر دینا آپ نے ایک سور وائے ویریبل ہے اس کے آرڈینیٹ کرنے آرڈر پہ جو ہے ڈراؤ کرنے پہلا نمبر اب کون سا آ رہا ہے جی زیرو اینڈ ون ایکسس اگل ٹو ون زیرو بیٹا یہاں پہ ہے اور ون اگر آپ دیکھیں یہ ہلکی سی ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو زیرو اینڈ ون پوزیٹیو یہ والا نمبر آ جائے گا دوسرا نمبر میں کہہ رہا ہوں ایکسس اگل ٹو ون اور وائے اگل ٹو تری تو ایکسس اگل ٹو ون بیٹا یہ ہے ادھر سے آپ ڈاٹڈ لائن لگائیں گے وائے اگل ٹو تری ادھر سے ڈاٹڈ لائن لگائیں گے جہاں پہ یہ میٹ کر رہا ہے تو یہ ون اینڈ سری پوائنٹ آر نیکس پوائنٹ ہے ٹو اینڈ فائنٹ سو ایکسس اگل ٹو پہ آپ ڈاٹڈ لائن لے کے جائیں گے ادھر سے فائی پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ یہ دونوں میٹ کر رہی ہیں یہ ہمارا رکوائیڈ پوائنٹ ہے نیکس آپ کے پاس ایکسس اگل ٹو تری اینڈ وائے اگل ٹو سیون ٹو تری سے ڈاٹڈ لائن لے جائیں اور سیون سے لے جائیں گے جہاں پہ یہ میٹ کر رہا ہے اب یہ اگلا بھی میں نہیں جوہا کر رہا آہ میں نیکٹیو سائیڈ پہ جا رہا ہوں یہ فور نائن ابھی بات میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ ویسے انکرود نہیں ہیں مائنس وینڈ ون او ایکسس اگل ٹو مائنس ون یہ ہے اور وائے اگل ٹو مائنس ون یہ ہے جہاں پہ دونوں میٹ کر رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے اب جو دو نمبر رہ گئے ہیں میں ان کو راو کہ رہا ہوں اس کی وجہ کی ہے اب پہلے میں راو کہہ دوں مائنس 2 ایکسس اگل ٹو ٹو minus 2 اور y is equal to minus 3 ہے تو minus 2 and minus 3 اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس point آرہا ہے اور x is equal to 4 یہ دیکھیں 4 پہ میں نے line لگا دی ہے اور y is equal to 9 9 سے line لگا دیں گے اچھا میں نے اب circle کیا کر دی ہیں open circle کر دی ہیں خالی circle کر دی ہیں یہ میں نے language آپ کو function میں سکھائی ہوئی ہے open circle کا مطلب یہ ہے کہ یہ value include نہیں ہے جیسے یہ نہیں ہے کا مطلب کیا ہے کہ جب ان کو آپ ملا دیں نہیں ہے کا مطلب ہے نہ یہ value آپ لے سکتے ہیں نہ یہ league ہی ہم نے یہ value یہ اس لیے لیے اگر ہم یہ value نہ لیتے ہم 3 تک اس کو کرتے تو answer یہاں سے لے کر یہاں تک آنا تھا اب 3 اور 4 کے between یہاں پہ million trillion number جو ہیں ignore ہو جاتے ہیں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ 5 نہیں لے سکتے ہیں یا 3 equal to 4 نہیں لے سکتے لیکن یہ تو نہیں کہا کہ 4 سے less 3.9 بھی ہو سکتا ہے 3.99 بھی ہو سکتا ہے 3.999 بھی ہو سکتا ہے تو million trillion number ہے اس لیے ہم نے language وہ value use کی ہے کہ ہم نے وہ 4 نہیں لیا لیکن 4 سے نیچے یعنی کہ ہم نے 5 نہیں لیا کیونکہ جب 5 لے رہے ہیں تو actually x کی value 4 آ رہا ہے تو 5 نہیں لیا یا 4 نہیں لیا لیکن اس سے نیچے تو کافی سارے number ہیں جو ہم نے یہاں پہ لے لی ہیں اس لیے یہ value میں نے دو نکال لی ہیں اس کو اگر آپ shade بھی کرنا چاہیں ختم بھی کرنا چاہیں نہ بھی لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے اور اس کو اور اگر اچھے طریقے سے present کرنا ہے تو میں یہ لکھ رہا ہوں ہے t equal to minus 1 and t equal to 5 یہ دونوں include نہیں ہیں minus 1 جب رکھا تھا تو order pair آ رہا minus 2, 3 اور 4, 9 are not including crap so we show them by open circle تو ہم نے اس کو کیا کیا ہے open circle سے represent کیا so we represent them by open circle تو اب یہاں پہ arrow بھی نہیں ڈالنے کیونکہ اس نے restriction دی ہوئی تھی تو arrow کا مطلب ہی آگے line جا رہی ہے نہیں ڈالنی تو یہ open circle open integral والا concept ضرور دی رہے گا بہت سارے key book ہوگا رہا جو ہیں اس کو ignore کہہ دیتے ہیں وہ simple graph پہلے تو بناتے ہیں تو obvious واحد ہے بڑی مشکل سے اور پھر اس میں یہ language کا پتہ ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ایکسس student کے question جو ہے وہ غلط ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ پارٹ ہے دی parametric equation کا اور تھرڈ پارٹ میں اب ہم جو رہو کرنے چاہ رہے ہیں drug parametric equation technometric function ہے technometric function میں second theta y is equal to ten and theta اب theta کے ہے یہ parametric ہے ایسے ہی ہے اب یاد آپ کو آ رہا ہوں گا میں definition آپ کو قرائی third variable ہے اچھا یہاں پہ restriction اس نے نہیں دی ہوئی اور restriction کونسی نہیں دی ہوئی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی value لے سکتے ہیں جسنا پچھلے دونوں question میں restriction تھی یہاں پہ restriction نہیں so it's up to you ایک اس میں variable theta آ رہا ایک x آ رہا اور ایک y آ رہا it's up to you اب کہیں سے کہیں تک value لے سکتے ہیں لیکن جس طرح origin وہاں سے میں zero سے start کر رہا ہوں میں zero degree سے start کر رہا ہوں تو x theta is equal to zero degree رکھیں گے تو second zero آپ calculator سے solve کر سکتے ہیں یہ one کے equal ہوتا ہے اور tangent zero کیا ہوتا ہے zero کے equal ہوتا ہے بیٹا اسی طرح ایک table ہم build کر رہے ہیں اوکی جی اب theta is equal to کیا کریں گے 60 degree یہ آپ interval اپنی مزی سے لے سکتے ہیں آپ 15 کا لے سکتے ہیں آپ 30 کا difference لے سکتے ہیں آپ 60 کا لے سکتے ہیں میں نے 60 کا لیا ہے جتنا آپ کام لیں گے اتنا ایک ورائد گراف زیادہ اچھے طریقے سے بنے گا خیر تو theta is equal میں نے 60 degree لیا ہے تو سیکنس 60 کے ایک ورائد سے دیکھیں دیکھیں گے 2 آ رہا ہے اور تینجن 60 1.73 آ رہا ہے نیکس نمبر میں degree چوز کر رہا ہوں 120 degree تو سیکنڈ 120 ہوتا ہے minus 2 اور تینجن 120 ہوتا ہے negative 1.73 then اگر میں دیکھوں تو یہ ہے 180 degree سیکنڈ 180 minus 1 ہوتا ہے اور tangent 180 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں negative سائٹ پہ جا رہا ہوں minus 60 جب رکھیں گے تو یہ آجے گا 2 اور تینجن میں minus اسی طرح minus 120 پہ یہ آپ کے پاس answer آ رہا ہے minus 2 and 1.73 and lastly we take 180 degree which will give 6 is equal to positive sorry negative 1 and y is equal to 0 تو بیٹا ہم نے کہہ کی ایک چھوٹا سا table بیلڈ کر لیے اب ہم کہہ کریں گے اپنے گراف کی طرف جاتے ہیں اور یہ میں جس پچھے لیکچن میں بھی کہہ چکا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گراف پیپر پر بنائیے گا وائیڈ پیجیز پیجیز اس کی پیکٹس نہ کی جی گا اس لئے آپ کو پر سکیل وغیرہ اس کے بتائے جا رہے تو scale on x x is equal to one unit ہے اور one small square on y is equal to one unit ہے اگر theta کو ignore کر دیں گے آپ صرف x وائی کی وی فوکس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں x 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 اب پہلے point کی طرف جائیں تو پہلا x equal to one اور y equal zero x x equal to one دیکھیں گے یہ آرہا ہے اور x minus one and zero ہے تو اسی طرح آپ کے پاس minus two پہ یہ ہے میں ذرا جلدی یہ value لگا رہا ہوں ہوں آپ کے لئے آسان ہوگی اور minus one zero دونوں کے لئے آرہا ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ آرہا ہے اب آپ نے کہہ دینا آپ اس میں ملا دینا تو یہ آپ کے پاس required shape ایسے ہیں جو کہ one by one کر کے انشاءاللہ آپ کو ڈسس کیے جائیں گے فیلال کے لئے ہم نے اس کا graph raw کرنا تھا جو آپ کے سامنے ہے لین جی یہ تھا question number two میں نے کوشش کی اس کے سارے parts آپ سے ڈسس کرنے میں جو بنانے میں انیمیشن میں لگتا لیکن میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ساری چیز دیکھ رہا ہوں تو اس کو ignore نہ کی لئے گا اس کو چھوڑیے گا آپ ایک دفعہ پورے سال میں نیٹ کرنا باقی پڑھنا اگر پیپر میں آنے باقی چیپٹر اور نیکس کولاسز میں آپ کے لئے ایز ہو جائے گا اگر بیٹے ابھی تک کے لئے انشاءاللہ زندگی رہی اسلام علیکم